ان تالیسی کے قومی سامنی میں بند دی ہے بہت شکریہ ابھی تک جیلوں میں ہمارا لیڈر جیل میں ہے جس کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے پھر بھی ہم آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں آج سپیچ ہو گئی میرا یہ خیال تشائید سپیچ کے بعد ہمیں اس پرانی اور اس کانپرس کی ضرورت بھی نہ ہو گا لیکن ایک گھنٹہ سپیچ کی یہ تقریبا شہباز شریف نے جس کو لائیو دکھایا گیا دو گھنٹے سپیچ کی یہ عمر صاحب نے جس میں کئی جبوں پہ بلے قول کیا گیا ہماری سٹرانگ ریزرویشن سے اس پہ اور شدید تحفظات کا اظہار کرتے عمر صاحب کی سپیچ میں الحمدللہ اور خان صاحب نے ان کو چنا ان کے سارے تقریر میں ایسا نہیں ہوا جس بھی سپیکر صاحب یا ڈپٹی سپیکر صاحب نے کہا ہو کہ میں اس لفظ کو خضب کرتا اس کے باوجود ہمیں لائیو کارج نہ دینا ہمیں اس کے باوجود ڈسکیمنیٹ کرنا اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں سپیکر ڈپٹی سپیکر اس ہاؤس کے کسٹوڈیا ہے ہم نے ان کو پروٹسٹ کیا ہے اگر کل بھی ہمارے ساتھ احساس سے لوگ کیا گیا تو ہمارا اکھٹھا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد ہم تو ان کا بیٹنا ہی نہیں مانتے ہیں کہ یہ برابری کی سیڈوں میں بیٹے ہیں کیونکہ یہ عوام کی ریجٹ کردہ ہے لیکن پھر بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس پراسس سے جب تک ان کے خلاف کوٹ کے فیصلیں نہیں آتے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہمیں نہ دکھائیں اور ملے کوٹ کریں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے میں یہاں پہ شکریہ دا کرتا ہوں اپنے حرد عزیز سے قوام کے دلوں کی دنکر اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے مجھنا چیز کو اس لائق سمجھا کہ مجھے انہوں نے عزالت عزمہ کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ بنایا میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ اس مقام پہ بینسٹر گوھر صاحب اور میں عوام کی نمائنگی کے لیے ہم لوگ پہنچے یہ رب کا شکر ہے پاکستان کی عوام کا ہم لوگ جتنہ بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے جن لوگوں نے ہمیں بوٹے دیں یا نہ دیں ہم لوگ پہروں کی خاک کے برابر کنی ہیں بہت شکریہ اجیب رسول صاحب دو سوالات ہیں پہلا یہ بتا دیجئے اپوزیشن لیڈر کون ہوگا اس حوالے سے بتا دیجئے دوسرا یہ کہ آج جو پہلی تقریر کی ہے وزیراعظم نے اس کو کیسا دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہو کریں گے میرے قائد عمران خان صاحب اور دوسری چیز آپ نے بات کی کہ شہباز شریف کی تقریر زیرو بٹا زیرو نو پلان میں نے پہلی آپ کو واضح کر دیا اس کی تقریر کسی سیکشن سیکشن آفیسر نے لکھی تھی اور وہ بھی پچی سال پانی فائل میں پڑھی ہوئی امید ہے کہ وہ اس کو وہی پہ ہی فائر کریں گے اچھا سر یہ سردار ایان سادت قزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ میں سب کا سپیکر بند کے رہوں گا یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے تو ان کی کتنی زمہ داری ہے اس ناظر میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو لے کے چلوں گا اسد کیسر ہمارے بہت عزیز ہیں آپ اپوزیشن یا آپ جتنے بھی ہیں عزیز ہیں یہاں تک تو سپیکر یا ڈیپیٹی سپیکر صاحب کا رول ہے سردارہ یا صادق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرا خلیت دفتر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں مجھے نہیں معلوم پر ڈیپیٹی سپیکر صاحب شاہ صاحب کا ان کے رویے سے مجھے مایوسی ہوئی میں سمجھتا تھا کہ ان میں یہ گٹس ہوں گے کہ وہ سٹینٹ کریں گے اور وہ اپنا کہاں پہ رولنگ دیں گے اور پی ٹی وی کو حکم صادر ہوگا کہ ایک شخص جو کہ بزارتے خود کچھ نہیں ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا بزارتے عثمہ کا امیدوار ہے کم از کم اس کی تقریر لائف جانی چاہیے تھی جس طرح کہ میرے بڑے بھائی بیرس گوھر صاحب نے کہا میری تقریر میں ایک چیز بھی آپ بتا دیں آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہے کہ وہ غلط ہو یا پھر وہ فیکس سے ادھر ادھر ہو وہ فیکس پہ حقائق پہ مدنی نہ ہو تو پھر بات ہے حال ایک چیز تاریخ فگرز فیکس اور فگرز اور ریسرچ پر مبنی تھی سارجب شاہد جب شاہد آسل صاحب تقریر کر رہے تھے آپ لوگوں نے اس پہ بہت احتجاز کیا ناربازی کی جو جو کہاں وہ مسئلہ میں نے مسئلہ بھی دی پتر ای پی ٹی بھی نے کہہ رہی کی یعنی کی چور جس وقت رات کو چھوڑی کرتے وہ پتلی گلی سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے اس نے چھوڑی کی ہے ندامت ہوتی ہے وہ دبرایا ہوتا ہے تو یہ مستمری نون کے جو پوم پورٹی سیون والے ہیں ان کے چہروں سے ہی وہ پتہ لگ رہے کہ ان کو معلوم ہے ان کے سپورٹرز کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے عوام کا مینڈک چڑھائے